اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سونگے آج دیرہ کازی خان اور ہفتے کی منڈی میں پہنچ چکے ہیں میرے بھئی تو آج منڈی کی صورتحال بتائیں گے اور بکرے وغیرہ بکریاں مندرے اور مندری بھیڑے انشاءاللہ ہر ایٹم کا اس منڈی میں آپ کو جانور دکھائیں گے دوسری بات پرائیس کے حوالے سے اس وجہ سے بتا رہوں آپ کو ہی پتاؤنا چاہیے منڈی آج کیسی رہی ہے تو انشاءاللہ بھی مکمل معلومات دیں گے اور وفاریوں سے پرائیس وغیرہ بھی پوچھتے ہیں اور انشاءاللہ دیٹیل جو ہے نا مزید آپ کو ویڈیو کے اندر ہی دیں گے لیکن لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ مزید معلومات آپ کو دیتے ہیں اور ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں اور راجنپوری بکریاں پٹھیں بچوں والی سونے والی اس میں ہر کردہ گری کا جانور انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر مکمل دکھائیں گے اگر آپ نئے آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور صبح منڈی ناڑی بھی لگنی ہے بہت بڑی منڈیاں اور پرسوں محمد پر منڈی اور ترسو راجن پر منڈی سوار منگل اعتبار یہ تین منڈیاں بڑی ہیں باقی مزید معلومات انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں اچھے ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں میرے بھی توپی رہا ہے سٹیپ بس ٹیپ آپ کو ہر قسم کا جانور دکھاتے جائیں گے اور معلومات دیتے جائیں گے انہیں کتے پیسے منگ دے بھائے ساٹھ ساٹھ ہزار پیو ساٹھ ساٹھ ہزار پیو ان کی پرائس مانگ رہے ہیں اور تقریباً چالیس کے رونڈ پر یہ جانور دیں گے اچھے یہ والی لوڈ کتنے کیا فائنل 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 ٹریس ہزار پی کہ یہ دے رہے ہیں لیکن مکس بریڈ ہے اگر اس طرح کا لینا ہے سیل پر چیز پوائنٹ کے لیے گجرہ والا سیالکورٹ لاہور فیصلہ بادی در سے بہت زیادہ لوگ لے کے جاتے ہیں نا تو باقی آگے ڈیٹیل لیتے ہیں اور مکمل معلومات آپ کو انشاءاللہ دیتے رہیں گے اور پہلے ان کی ڈیٹیل لیتے ہیں انہیں کتے پیسے منگ دے بھائے لارڈ پوری تھے فائنل فائنل بتا اٹھائیس ہزار پی کہ یہ دے رہے ہیں تقریباً وزن چالیس پینتیس چالیس کلو ہوگا زندہ پینتیس چالیس کلو کا لیلہ ہے ماشاءاللہ میرے بھی سارے خوبصورت بھی ہیں لیکن یہ والی لارڈ مناسب دے رہے ہیں یہ اور ایک یہ جو ابھی بتائی ہے نا یہ گوشت کے بھاؤ ملے رہے ہیں مندرے یہ کسی کو مجبوری ہوتے ہیں نا بیچنے کے لیے آتے ہیں پیسے کام آتے تو اس وجہ سے باقی آپ کو معلومات دیتے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ مندرہ کتنے پیسے ہیں یار اس کے فائنل فائنل اٹھتیس باتیس اور یہ والی لارڈ کتنے کی ہے فائنل انتیس انتیس مانگ رہے ہیں فائنل کتنے تک ہو جائیں گے اور وہ آپ کے ہیں بڑے ہیں یہ کتنے کہ چار فائنل فائنل پنتالیس پنتالیس چالیس تک ہو جائیں گے یہ چالیس چالیس تک ہو جائیں گے مندرے ماشاءاللہ اچھے ہیں باقی اس کے علاوہ آپ کو چھوٹے سائز کے مندرے اور مندری بھیڑے ادھر چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں تو کیا جو ہے نا مندری کے علاوہ چل لیں کتی پیسے ہیں یہ ساٹھ ہزار پیا فائنل کتنے تک چھوڑ دیں مندرہ اچھا ہے ماشاءاللہ فائنل بدا فیفٹی فور بول لیں انہیں کتی پیسے ہیں چھتیس ہزار پیا اچھا جوڑی یہ کھڑی ہے لیکن یہ تھوڑے اچھے والے خوبصورت ہیں انہیں کتی پیسے ہیں مندرے ہیں فائنل فائنل کتنے تک دے دیں کھیرہ ابھی تک دان چیک رہا نا یہ دیکھیں میرے بھی ماشاءاللہ ہیوی مندرہ دانتوں میں بچے ابھی تک فائنل کتنے تک چھوڑیں گے پینس ہٹھ ہزار پیا وہ والا کتنے کا ہے یہ فائنل کتنے کا ہوگا پچ پن ہزار پیا اچھا منڈی میں کچھ مال مہنگا ہے کچھ سستا ہے تو پھر ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے نا اور منافع کوئی منافع زیادہ رکھ کے بولتے ہیں کوئی کام کتنے پیسے ہیں ہر چاروں کے بیالیس بیالیس ہزار پیا مانگ رہے ہیں فائنل کتنے تک چھوڑ دیں گے چالیس چالیس ہزار پیا یہ تین ہے تو چھوڑا والا کتنے کا اب لائے بتیس ہزار پیا ٹھیک ہے یہ تو مانگ رہے ہیں نا لیکن وہ تو جب ڈیل ہوتی ہے تو پھر سودا جا کے بنتا ہے لیکن صبح منڈی اس سے بھی بڑی لگنی ہے کتنے پیسے ہیں یار ان کے اٹھارہ اٹھارہ ہزار پہ پیسے مانگ رہے ہیں لیکن فائنل کتنے تک ہو جائیں پندرہ پندرہ ہزار پہ کیا ہے اور یہ والی لوٹ کتنے کیا ہے آئے بھو آئے یار پیسے مانگ ان کے کیا مانگ رہے ہیں فائنل بتایا پندرہ پندرہ نہیں لیلے تو صحیح ہے نا صبح آئیں گے نا منڈی پہ آپ ناڑی منڈی محمد پور منڈی پہ بھی آئیں گے راجن پور منڈی پہ بھی یہ آئیں گے یار اس کے کتنے پیسے ہیں پچھتر ہزار فائنل کتنے تک چھوڑ دیں گے ساٹھ ہزار بھی آ اچھا باقی اور بھی معلومات آگے لیتے ہیں بپاری وقر اب بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں اور کالے موالے یہ مندرے ہیں یہ تھوڑے آج بڑا سائز لے کے آئے ہوئے ہیں ان کے کیا پیسے مانگ رہے ہیں لڑ پوری کیا کتنا اٹھارہ اٹھارہ ہزار بھی آ تو فائنل کتنے تک چھوڑ دیں گے سترہ سترہ ہزار بھی کے دے رہے ہیں اور اس سائیڈ بھی کالے آئے ہیں یہ تھوڑے کام رینج والے ہیں لیکن وہ تیرہ تک دیں گے تو یہ یارہ ساڑے یارہ تک یہ دے دیں گے اور یہ بھی ایسے ہی ہیں دس یارہ ہزار بارہ ہزار مختلف ہے نا اس میں چھوٹے بڑے ہیں اور سب سے چھوٹے وہ سامنے کڑے ہیں وہ تھوڑے ان سب سے سستے پڑیں گے یہ والے یہ والی دس دس ہزار کی لوٹ ہے یہ دس دس ہزار پہ کے ہیں اور یہ کتنے ہیں چھوٹوں سات ہزار پہ کا سات ہزار پہ کا یہ جی یہ ایک جانور ہے سکول نہیں جاتے چھوٹوں سکول نہیں جاتے ابھی بکرہ منڈی بھی آپ کو چیک کراتا ہوں اور پہلے مندروں والی سائیڈ کلیار کر لیں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں بیڑے مگرہ اس سائیڈ پہ کھڑی ہیں یہ ہے اگر آپ جانور خریداری کرتے ہیں منڈی سے تو احتیاط بھی کریں کیونکہ دو نمبری بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے منڈی میں چوری کا ڈار ہوتا ہے جانور جب خریدتے ہیں تو جو نیا بندہ ہوتا ہے وہ پرشان کار دیتے ہیں رش ہو جاتا ہے تو باقی اگر آپ ہم سے بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مناسب پرائس میں جانور بھی لے دیں گے اور پورا تعمل کریں گے منڈی میں جس میں آپ بھی کا فائدہ ہونا ہے انشاءاللہ وہ کیسے ایک تو جانور مناسب ملنا ہے دوسرا صاف ستری چیز ہوگی اور بیماری سے پاک جانور ہوگا اور منڈی میں آپ کو پتہ ہے بیمار مال تو بہت زیادہ نقص والا اور جب سودہ خریدتے ہیں جیسے سودہ وہ پاری سودہ کھیل دیں کسی طرح کا ہوتا ہے بندہ کسی طرح کا ہوتا ہے پھر لوگ کوئی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں کوئی نہیں بھی اٹھاتے ہیں تو منڈی ہے نا منڈی میں پھر آپ کو پتہ یہ تو سین ہوتے ہی رہتے ہیں کوئی زیادہ پرائس مانگتا ہے کوئی کم یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ڈیل کرنا میرے بھئی وہ تو ہمیں پتہ ہے یہ چیز دس رپے کی ہے یا یہ پانچ رپے کی ہے یا یہ چیز پندرہ رپے کی ہے تو لوگ آپ سے پچاس رپے کیوں مانگ رہے ہیں اگر پندرہ کی ہے لوگ بیس کیوں مانگ رہے ہیں کوئی پیسے کم مانگتا ہے کچھ زیادہ مانگتا ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہمارا تو کام ہے نا منڈی میں یہی چیز تو یہ ہمیں پورا تجربہ ہے کیونکہ ساری زندگی ہم نے بھیڑ بکریوں میں گزاری ہے میرے بھئی باقی ہم نے تعلیم وغیرہ تو نہیں کی لیکن آپ کو یہ جو ہے نا جتنی بھی تعلیم حاصل ہوئی ہے ہماری بھیڑ بکریوں میں ہوئی ہے جو بھی بات ہے نا اپنے فالور اور سبسکرائبر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ دلہ کرتے ہی رہیں گے باقی آپ کو بھیڑے وغیرہ اور اس کے بعد بکریوں دکھاتے ہیں ویڈیو فل انجوئے کریں آج موسم تھوڑا سے ماشاءاللہ سے بارش بنا ہوا ہے لیکن بارش ہونی نہیں ہے وہ دوسرا ہے ہلکے ہلکے بادلیں لیکن صبح تک اگر آج رات کو بارش آ جاتی ہے نا صبح بلکل ہی منڈی ڈاؤن ہو جانی ہے کیونکہ مال اتنا سستہ ملنے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یار ان کے کیا پیسے ہیں 35 35 ہزار پر کی بھیڑیں دے رہے ہیں میرے بھی اور گبن ہے خالی ہے ساری گبن ہے فائنل کتنے تک چھوڑ دیں گے تیس تیس ہزار پر کی صبح لے کے آئیں گے منڈی میں صبح کیونکہ بڑی منڈی ہے تقریبا ہمارے ڈی جی خان کی پانچ منڈیاں لگتی ہیں پانچ منڈیاں لگتی ہیں جو ناڑی کے آس پاس ہی لگتی ہیں وہ ساری منڈیوں کا مال ایک ہی منڈی پہ جمع ہوتا ہے ناڑی منڈی اور دوسری محمد پور منڈی ہے ادھر پورے ہفتے کا مال ایک ہی منڈی پہ جمع ہوتا ہے اور تیسری راجنپور کی منڈی ہے وہ تو سب سے ہٹ کی ہے منگل والے دن لگتی ہے ادھر بھی ہر کیڑیگری کا جانور آپ کو مل جاتا ہے باقی آپ کو معلومات دیتے ہیں اچھا یہ بھیڑے کھڑی ہیں میرے بھائی انہیں کیا پیسے منگ دے بھائی مگ دے بھائی انہوں نے اٹھا دا حساب پہتری پہتری ہی پہتیس پہتیس ہزار پہ گبن ہے ایک بچے والی ہے باقی وہ کہہ رہے ہیں گبن ہے فینل کتنے دکھ دے دیں گے فینل تری کھنے بھائی گھٹنا دیں تیس تیس ہزار پہ کیے بھیڑیں دے رہے ہیں اور لیکن ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں کبھی بھی منڈی میں آنا ہو لیکن مشورہ کر کے ضرور ہے میں آپ کو بتاؤں گا ملہ ہے کیا پیسے ہیں یار اس کے پچپنہ ہزار پیو دیکھ لیں پچپنہ ہزار پیو مانگ رہے ہیں تو پھر جو نیا بندہ ہے وہ کنفیوز تو آٹومیٹک ہی ہو جاتے کیونکہ منڈی میں کوئی مال مہنگا دیتا ہے اور کوئی مال بندہ سستہ دیتا ہے اب یہ بھیڑیں کھڑی ہیں اور ان کی روٹین اور ان کا جائزہ لیتے ہیں کتنی بچوں والی ہیں کتنی گھبن اچھا ایک بچے والی ہے باقی سونے والی کیا ان کی پیسے ہیں فائنل ہے اچھا یہ تو عزت بھی کرتے ہیں نا میری مجھے صرف وہ کہہ رہا ہے بائیس بائیس کی ویسے تو چالیس چالیس ہزار مانگ رہے ہیں فائنل ہے نا بائیس ہزار یہ دیکھ لیں ویسے کوئی اور کسٹمر وہ کہتا ہے آج ہے تو پچیس ہزار پورا لیں گے اوپر کرنا یہ بچہ بھی ساتھ دیں گے کتنی بیڑے ہیں یہ ٹوٹل چھے دانے ہیں اور یہ عمر ان کی کیا ہے بیڑوں کی دوندی چوگی ہیں چھے دان دو دان چار دان مختلف ہے اچھا جی ماشاءاللہ باقی آگے چلتے ہیں آپ کو اور چیزیں دکھاتے ہیں اچھا یہ بکرے کھڑے ہیں کتے پیسے مانگنی پیسے ستر ستر ہزار پہ دیکھیں نا آج منڈی فل بڑا فل تیز ہے محمد پور راجن پور منڈی بلکل ڈان ہوتے ہیں اس میں بہت بکرات ہیں میرے بی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ بکرہ منڈی کی صورتحال ہے اصل میں بکرے جو راجن پوری بکروں کا نام اٹھا ہے محمد پور اور راجن پور سے تو وہ آپ آئیں گے آپ کو زیادہ مقدار میں اگر اٹھانا ہوگا تو وہ پھر توڑا سستہ بھی مل جاتا ہے اور بارے کی چیز بھی مل جاتی ہے رابطہ ضرور کریں میرا زیرو ڈبل ڈبل Saturn 35 سیْا ڈبل 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 بہچ کانشف فائنل اور ساٹھ ساٹھ ہزار رپیا لیکن انشاءاللہ آپ آئیں گے اور آپ کو تھوڑا مال سستہ ملے گا پیر والے دیں کیا پیسے ان کا ہے فائنل فائنل پچیس پچیس ہزار یہ بھی لوٹ کھڑی ہے انہیں کتے پیسے مہنگے نہیں سارے ہیں ہاں چھالیس چھالیس ہزار رپیا خدا کا خوف کرو یار اتنا مال مہنگا نہ کرو انہیں کتے پیسے مہنگے بیالیس بیالیس ہزار رپے کی بکری ہے بکرے کتنے ہیں بکرے ہیں سارے بکرے ہیں انہیں کیا پیسے مہنگے سولہ 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 ہزار رپیا باقی آج منڈی تو بکروں کے حوالے سے مندروں کے حوالے سے مہنگی ہے صبح سوار منگل ٹھیک ہے تین منڈیاں کر کرنی ہے تو انشاءاللہ رابطہ کر کے ہے سستی خریداری اور اچھی انشاءاللہ آپ کو کرا دیں گے باقی منڈی میں مال بھی آج اتنا خاص نہیں ہے محمد پور منڈی راجن پور اور ناڑی منڈی پہ سیکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ جانور آتے ہیں حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں ادھر ہر کیڑہ گری کا جانور ہوتا ہے مندرے چطرے گائے کی بھی ادھر ہی منڈی ہوتی ہے ٹیڈی ہوگی راجن پوری بیتل ابلگ ناغرہ مکھی چینی ہر نسل آتی ہے جلدی کوئی کریں